السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے رمضان کے حوالے سے ریسپی لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے میمنی کڑی چھولے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے چلیے اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دو میڈیم پیاس دھنیا آنٹ سے دس کڑی پتے حسبزائی کا نمک ون ٹیبل سپون ہلدی ون ٹیبل سپون لال میرچ ون اینہ ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون کٹیوی لال میرچ ون ٹی سپون کٹاوہ دھنیا ہاف ٹی سپون زیرہ تری ٹیبل سپون دھنیا پودینے کی چٹنی تری ٹیبل سپون بیسن دو آلو کو چھوٹے پیس کر کے بوائل کر لیا ہے ٹو ففٹی گرام ابلے ہوئے کالے چنے ون ٹیبل سپون ادرگ لسن کا پیسٹ فائف ٹیبل سپون دھنی ٹو ٹیبل سپون آئل میں زیرہ ایٹ کریں گے اس میں کڑی پتے ایٹ کریں گے اور اچھی طرح زیرے اور کڑی پتے کو فرائے کر لیں گے اب اس میں باریک چوب پیاز ایٹ کریں گے پیاز کو سوفٹ کریں گے براؤن نہیں کریں گے یہ دیکھئے پیاز سوفٹ ہو چکی ہے اب اس میں ادرگ لسن کا پیسٹ کریں گے اب ہلکا سا اس کو بھی فرائے کر لیں گے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اب اس میں تمام مسالے ایٹ کر دیں گے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اب مسالوں کو اچھی طرح بھون لیں گے تھوڑا پانی ایٹ کریں گے تاکہ مسالے جلے نہیں اب اس میں دھنیا پرینے کی چٹنی آئٹ کر دیں گے اب اس میں اُبلے ہوئے چنے آئٹ کریں گے آلو آئٹ کریں گے اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے ویورز یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی یہ دیکھئے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس میں پانی ایٹ کر دیں گے میرے پاس اُبلے ہوئے آلو کا پانی بچا ہوا تب میں نے وہ ایٹ کیا ہے آپ کے پاس اگر وہ نہ ہو تو آپ سادھا پانی ایٹ کر دیجئے گا اب جب تک اس کے پانی میں بائل آتا ہے ہم کڑی کا سمان تیار کرتے ہیں ایک بڑے باؤن میں دھئی لے لیں گے بیسن ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے بلکل اچھی طرح مکس کیجئے گا کہ لمس نہ ہو اس میں یہ دیکھئے یہاں چنے کو بھی بالا چکا ہے اب اس میں کڑی کا مکسچر ایٹ کریں گے اور چمت چلاتے رہیں گے اب اسے پانچ سے سانت میٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ کڑی بھی اچھی طرح پک جائے ویورز ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کے فیڈبیک سے ہماری واصلہ افضائی ہوتی ہے اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھئے کڑی چھولے تیار ہے اب ہم اسے دھنیا اور پاپڑی کے ساتھ سرف کریں گے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ ملتے ہیں